السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رب بشرح لی سطری ویسر لی امری وحلال اقتطم من لسانی یفقہ قولی سورت الانام کی آیت نمبر 37, 38, 39 کا ترشمہ اور تفسیر بھی 37, 38, 39 کی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترشمہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی ہیں تو ان پر ان کے پروردکار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی تم ان سے کہو کہ اللہ بے شک اس بات پر قادر ہے کہ کوئی نشانی نازل کر دے لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس کا انجام نہیں جانتے اور زمین میں جتنے جانور چلتے ہیں اور جتنے ورندے اپنے پروں سے اڑتے ہیں وہ سب مخلوقات کی تم جیسی ہی اصناف ہیں ہم نے کتاب یعنی لوہ محفوظ میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے پھر ان سب کو جمع کر کے ان کے پروردکار کی طرف لے جایا جائے گا جانوروں نے اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے وہ اندھیروں میں بھٹکتے بھٹکتے بہرے اور گنگے ہو چکے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے اس کی حدھرمی کی وجہ سے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے تفسیر اس آیت میں فرماشی موجزات نہ دکھانے کی ایک اور وجہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی سنت یہ رہی ہے کہ پچھلی قوموں کو جب کبھی ان کا مانگا ہوا موجزہ دکھایا گیا تو ساتھ ہی یہ دنبیہ بھی کر دی گئی ہے کہ اگر اس کے باوجود وہ ایمان نہ لائے تو انہیں اس دنیا میں دنیا ہی میں ہلاک کر دیا جائے گا چنانچہ کئی قومیں اسی طرح ہلاک ہوئیں چونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کفار مکہ میں سے افسر لوگ ہر دھرم ہیں اور وہ فرماشی موجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے اس لئے اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق وہ ہلاک ہوں گے اللہ تعالیٰ کو ابھی یہ منظور نہیں ہے کہ انہیں عذاب انہیں عذاب عام کے ذریعہ ہلاک کیا جائے لہذا جو لوگ فرماشی موجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ اس کے انجام سے ناواقف ہیں ہاں جن لوگوں کو ایمان لانا ہے وہ مطلوبہ موجزات کے بغیر دوسرے دلائل اور موجزات دیکھ کر خود ایمان لے آئیں گے اس آیت نے یہ بتایا ہے کہ مرنے کے بعد دوسری زندگی صرف انسانوں کے ساتھ مقصوص نہیں ہے بلکہ تمام جانوروں کو بھی کہ احمد کے بعد ہشر کے دن زندہ کر کے اٹھایا جائے گا تم جیسی ہی اصناف ہیں کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح تمہیں دوسری زندگی دی جائے گی اسی طرح ان کو بھی دوسری زندگی ملے گی ایک حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جانوروں نے دنیا میں ایک دوسری پر جو ظلم کیے ہوں گے میدانِ حشر میں مظلوم جانوروں کو حق دیا جائے گا کہ وہ ظالم سے بدلہ لے اس کی بات چونکہ وہ حقوق اللہ کے مقلف نہیں ہے اس لئے ان پر دوبارہ موت تاری کر دی جائے گی یہاں اس حقیقت کو بیان فرمانے کا مقصد بظاہر یہ ہے کہ کفارِ عرب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو ناممکن قرار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ سارے کے سارے انسان جو مر کر مٹی ہو چکے ہیں ان کو دوبارہ کیسے جمع کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا ہے کہ صرف انسانوں ہی کو نہیں جانوروں کو بھی زندہ کیا جائے گا حالانکہ جانوروں کی تعداد انسانوں سے کہیں زیادہ ہے رہا یہ معاملہ کہ دنیا کی ابتداد ابتداد سے انتہا تک کے بے شمار انسانوں اور جانوروں کے گلے سرے عجزہ کا کیسے پتہ لگایا جائے گا تو اس کا جواب اگلے جملے میں یہ دیا گیا ہے کہ لوہ محفوظ میں ہر بات درج ہے اور یہ ایسا ریکارڈ ہے جس میں کوئی قصر نہیں چھوڑی گئی ہے لیزا نہ انسانوں کو جمع کرنا اللہ تعالیٰ کے لئے کچھ مشکل ہے نہ جانوروں گا یعنی اپنے اختیار سے گمراہی کو اپنا کر انہوں نے حق سننے اور کہنے کی سلائت ہی ختم کر لی ہے یاد رہے کہ یہ تجنہ فز ظلماتی کو سمم و بکمن سے حال قرار دینے پر مبنی ہے یعنی جسے علامہ علوسی رحم اللہ نے راجہ قرار دیا ہے سبحانہ ربکہ رب العزت یم مائیسی کون السلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین